کیا کوئی تامبے کا سکہ دو کروڑ روپے کی قیمت کا ہو سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے پر یہ سکہ کسی ایک ویکتی کو نہیں ملے گا بلکہ ہزاروں لوگوں میں بٹے گا یہ بات سننے میں تھوڑی سی عجیب ضرور لگ سکتی ہے لیکن ایک معمولی سا سکہ دو کروڑ کی قیمت کا ہے جو ہزاروں لوگوں کے بیچ بکنے جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ سکہ کسی ایک شخص کو نہیں ملے گا بلکہ کئی لوگوں کو ملے گا کیسے تو یہ بات ہم آپ کو وستار سے بتانے جا رہے ہیں ڈیلی میل کی ایک خبر کے مطابق اس سکہ کے اوپر ایڈورڈ ایٹ کی تصویر ہے ایڈورڈ ایٹ بریٹن کے راجہ تھے وہ محض گیارہ مہینوں کے لیے راجگردی پر بیٹھ پائے تھے اس سکہ کے قیمت دو کروڑ روپے سے بھی زیادہ آگ کی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس معمولی سے تامبے کے سکہ کے چار ہزار شہر نردھارت کیے گئے ہیں جس کے قیمت قریب پانچ ہزار روپے کے قریب ہوں گی لیکن اسے کوئی لیمٹیڈ طور پر اس کے شہر ہی خرید سکتا ہے یعنی کی دس فیصدی قریب چار سو شہر خرید سکتا ہے رپورٹ کے مطابق اب اس سکہ کی کہانی کیا ہے تو وہ آپ کو اب ہم بتاتے ہیں دراصل یہ سکہ سال انیس سو سیتیس میں لوگوں کے بیچ آنے والا تھا لیکن تب ایڈورڈ ایٹ نے امریکہ کی رہنے والی ایک ودوہ مہیلہ والیس سمپسن سے شادی کر لی تھی اس کارن ایڈورڈ ایٹ نے انیس سو چھتیس میں سہہاسن تیان دیا اس وجہ سے انیس سو سیتیس میں آنے والا یہ سکہ نہیں آ پایا اس کے بعد آیا سال انیس سو اٹھٹر انیس سو اٹھٹر میں اس تامبے کے پچاس پیٹرن سککوں میں سے ایک قریب پچیس لاکھ کو بیچا گیا سال دوہزار انیس میں اس کے قیمت بڑھ کر ایک کروڑ چوہتیس لاکھ روپے سے زیادہ ہو گئی تھی اب شوپیز ڈاٹ کوم نے اس کا انشورنس کروایا ہے جس کے بعد اب اس سکھے کے حصے داری آٹھ مارچ سے بکے گی شوپیز ڈاٹ کوم کے سہہ سنستاپک ڈان کارٹر نے بتایا ہے کہ اس سکھے کے ساتھ ایک اتحاس جڑا ہوا ہے جو لوگوں کو آکر شرط کرے انہوں نے کہا ہے کہ اس سکھے کو لے کر کئی لوگ اپنی رچی دکھا رہے ہیں حالانکہ لوگوں کو اس کا پاشت ownership ہی ملے گا وہیں اس سکھے کی قیمت آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے ایڈورڈ ایٹ سے جوڑے کئی سامان حال میں بہت بڑی قیمت میں بکے ہیں جنوری دوہزار بیس میں سونے کا ایک سکھہ جس پر ایڈورڈ ایٹ کی تصویر تھی وہ دس کروڑ روپے میں بکا تھا اسے برٹن میں ایک شخص نے خریدہ تھا